بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نوی ستی اور پریویس پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو گجرات کے پوری ایک بائیوگرافی بتانے کی پوشش کی ہے کچھ لوگ اصل میں بالکل ڈریکٹ چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ جناب اس وقت کس کس کم قابلہ ہے تو تھوڑا سا نئے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو گجرات کے بارے میں بتانا ہوتا ہے تو اس لیے وہ آپ معذر چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدھا سیدھا ہی بتانا چاہیے تو وہ بھی بتا دیتے ہیں اچھا جی گجرات کی اس وقت جو اولڈ اینے تھے وہ تھے سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن سیونٹی اور سیونٹی ون ٹھیک ہو گیا اب پوزیشن جو بن گی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا اینے سکسٹی ٹو نیو ہے یہ پرانا سیونٹی ون تھا یعنی آل ٹو گیزن یہ پہلے سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن سیونٹی یعنی سیونٹی ون آخری تھا اب وہ کیا ہو گیا وہ پہلا آلکہ بن گیا ہے سکسٹی ٹو نیو ہے سکسٹی ٹو یہاں سے شروعات ہوتی ہیں اچھا جی پاپولیشن ہے اس کی آٹھ لاکھ چارزار چھے سو پچپن ووٹ بینک اس کا ہے پانچ لاکھ اکتالیس ہزار دو سو چالیس ٹھیک ہو گیا یہاں پر مسلمی نون کے ہیں چودری عابض رضا کوٹلا پی ٹی ای کے محمد علیاس چودری ہو سکتا ہے کہ وہ ازاد آ جائیں کیونکہ الات آپ کے سامنے ہیں اب پھر میں اس پر بات کروں گا لمبے ہو جاتی ہے پہلے میں ہم اس پر پاتے پیپرز پارٹی کے چودری زیا مہیدین صاحب اور کافلی یہاں پر چودری موسیٰ علیہ صاحب کو اتار رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ چودری برادر نہیں چودری شجاعت جو ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک بڑی لڑائی ہے تارک چیما اور سمید آپ نے دیکھا ہوگا کافلی میں بڑی لڑائی کی ہے بیسیکلی منان خان کے خلاف نون لی کے لیے تو آلدہوں کے بہت زیادہ اختلافات اس وقت نون لی کے اندر بھی موجود ہیں کہ جناب آپ سارے لوگوں کو ارجسٹ کر رہے ہیں تو پھر کہاں جائے گے لیکن چودری شجاعت صاحب نے آخری فرمائش جو کی ہے نواز شریف صاحب سے دیکھتے ہیں اس کو پورا ہوتا ہے تین نیشنل سامبلی چھے صوبہی سامبلی کے تو آخری میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی کچھ چیزیں کلیت نہیں ہوسکے کہ کہاں کہاں پہ ہوگی تارک چیما صاحب کا دن ہے کہا جا رہا ہے کہ اس میں نون لی کے اگر آتے بھی ہیں مریم نواز فردہ صاحب ایشو کر رہی ہے اچھا اس کے میں ساتھ ساتھ آپ کو ریزلٹ بھی اگر بتا دوں تو میرے خیال سے ذرا آپ کے لیے یعنی آسانی ہو جائے گی ایک تو یہ نیو سکسی ٹو ہو گیا جو میں نے بتایا کہ پہلے سیونٹی ون تھا یہ پہلے سیونٹی ون کا اگر میں پہلے آپ کو ریزلٹ بتاؤں تو پھر آپ کے لیے ذرا مزید ایزی ہو جائے گا کہ سیونٹی ون کا پہلے جو ریزلٹ تھا وہ یہاں پر کیا تھا یہاں پر چودری عبر رضا تھا ایٹی ایٹھاؤزن نائن ہنڈرٹ ووٹ لیا تھا اور محمد علیہ آس چودری صاحب نے بڑا سرکتگڑا مقابلہ کیا تھا یعنی ایٹی ون تھاؤزن نائن ہنڈرٹ انہوں نے لیا تھا تو چھے ہزار کا ایک ڈیفرنس ہے ایٹ مینز کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک تو موجود ہے یعنی کورٹلا ایریاز میں بھی موجود ہے جہاں پر ایون نوازشیف صاحب کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید آئیں گے کیونکہ یہ وہ الکا ہے جہاں پر وہ کبھی ہارے نہیں ہیں لیکن یہ جو فیملی ہے عابد رضا صاحب وہ کب ککیس پارٹی میں رہے نور لیگ میں کب آئے یہ ہے کچھ لوگوں کا غلط فہمی ہے کہ وہ شروع سے ہی نور لیگ میں ایسا نہیں ہے کیونکہ جسے لمبی ہے میں اس میں نے جانا چاہ رہا اچھا محمد عنیف ملک صاحب انڈیپنڈنٹ لڑے تھے سینتیسزار اچھا ہاسا ووٹ انہوں نے بھی لیا تھا ٹیل پی کے نعیم احمد صاحب یہاں پہ لڑے تھے انتیسزار ووٹ انہوں نے بھی لیا تھا اور باقی نعیم رضا کوٹلا صاحب ہیں انڈیپنڈنٹ تینزار ووٹ انہوں نے لیا پیپرز پارٹی یہاں ساتھوے نمبر پہ تھی ندیم عاشق نام تھا شاید ان کا اگر میں تو ان کا ہے ایک ہزار سات سو اٹھتیس ووٹ تھا باقی ایسا چیتنے نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اچھا اب آگئے ہیں یہ این اے سکسٹی ٹو اب بن گیا ہے پہلے سیونٹی ون تھا آپ سمجھ رہے ہیں اچھا جی آ جائیں جناب این اے سکسٹی ٹری جو کہ اولڈ پہلے سکسٹی ایٹ تھا یہاں پر اس وقت کیا ہے مریم نواز اپنا سعید رزی صاحب اپنا اپنا کنونشن کر چکے ہیں اور مزید بھی یہاں پر بڑی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں مسلم نیم ان کے ہیں نواب زادہ غزنفر علی پھر اس کے بعد ڈاکٹر فرہان ہے اگر یہاں پر اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کافلی کے چودی حسین علائی جو ہے وہ بیدان میں اتارا جا رہا ہے اب اگر ان کے لیے سپیس چھوڑی جاتی ہے تو پھر بھی نواب زادہ غزنفر علی اپنا وورڈ بینک کو خراب نہیں کرنا چاہے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ آزاد آئیں گے اور یہ انہوں نے عالی قیادت کو بتا دیا ہے کہ جناب اگر آپ یہاں پر چودی حسین علائی کی سپورٹ کرتے بھی ہیں تو میں اپنے ووٹرز کو اس طرح نہیں چھوڑوں گا اینی ہو لیٹسی کیا ہوتا ہے یہاں پر اچھا اب آ جاتے ہیں اس کا جو ڈاکٹر فران پیپرز پارٹی کے ہیں یہاں پر پی ٹی آئی اور ٹی آل پی کے بھی لوگ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن ایک سکسٹی تھری جو اینی سکسٹی تھری اب ہے پہلے سکسٹی ایٹ تھا اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اچھا جی سکسٹی ایٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ اچھا جی سکسٹی ایٹ ہے جناب سکسٹی ایٹ کی در گیا جی ہاں سکسٹی ایٹ ہے جناب یہاں پر ہیں حسین علائی پہلے بھی لڑے پی ٹی آئی کی پلات فرم سے آپ کو پتہ ہے کہ بسیکلی کاف لکھ تھی لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی مکمل سپورٹ آسل تھی اب تو مرج ہو گئی ہے نا یعنی چودری پرویز علائی مکمل مرج ہو گئے دوسرے جو آپ نے چوچے شجاہ صاحب انہوں نے کہا جی میں نون لیگ کے ساتھ آپ کو بتا ہی ہے کہ آپ اس میں ہو گئے ہیں اور بڑی گہری ایک تو ایک وہ ہے ان کی رشتہ داریاں ہیں جو اس وقت توپورٹ کا شکار ہے تو مسلم لیگ سوری یہاں پہ پی ٹی آئی کے اگر اس وقت سپورٹ آسل تھی انہوں نے لیا تھے ایک لاکھ چار زار نو سو سات اب وہ کیونکہ حسین علائی صاحب کاف لیگ کے نون لیگ یہاں پر ان کو چھوڑے گی یا نہیں چھوڑے گی الگ بات ہے نواب زدہ غزانفر علی نے اس وقت بھی ستر ہزار ووٹ لیا تھا آپ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ چلو نون لی کا ووٹ صحیح ان کا ووٹ ہے جب مشکل وقت میں اگر وہ ستر ہزار ووٹ لے سکتے ہیں تو اب ان کے لیے یہاں سید نکالا مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ چودی حسین کو کرتے ہیں تو پھر یہاں کیا پیٹوزی پر نہیں یہاں پر ٹی ایل پی نے محمد محمود قادری صاحب ہے انہوں نے یہاں پر تنتالیس ہزار نو سو ووٹ لیا تھا اچھا ہزار ووٹ لیا تھا انہوں نے رزوان حسین صاحب ہے سات ہزار آٹھ سو ووٹ انہوں نے بھی لیا پیپر سپرڈی یہاں پانچ میں نمبر تھی عزر اقبال چودری صاحب تھے یہاں دو تین ہزار دو سو ووٹ لیا تھا باقی ایس اچ کوئی اتنا دسکشن نہیں ہے لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہاں کاف لیگ اور نون لیگ کا مسئلہ پڑا گڑ بڑ ہے اگر چودری حسین علیہ الہی کو دیوی دیتے ہیں جو کہ لگ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ غزنفر سب زیادہ غزنفر علی یہاں پر میدان میں آئیں گے تو گڑ بڑ ہوگی اور پی ٹی ای یہاں پر کسی کی بھی اتارتی ہے اگر اس کو اجازت ہوتی ہے کیونکہ ابھی تو مسئلہ یہ آپ کو سامنے ہی ہے کیا چل رہا ہے آگے آجتے ہیں این اے سکسٹی فور جو نیو ہے اور پرانا تھا سکسٹی نائن اچھا سکسٹی نائن پہلے میں بتا دوں کہ یہاں پر سوری این اے سکسٹی تری کی بھی آپ کو پاپولیشن نہیں بتا سکا اس میں ہے سات لاکھ بیاسی زار نو سو پینٹیس پاپولیشن ہے ووڈ بینک ہے پانچ لاکھ چوبیس زار دو سو ستا سٹا سٹا ٹھیک ہے لاسٹ میں بھی کچھ پوچھ رہے تھے کہ شاید یہ بھی بتایا کریں سکسٹی فور میں چلتے ہیں یہاں کی پاپولیشن ہے آٹھ لاکھ ستائیس زار چھے سو سنتالیس ووڈ بینک ہے پانچ لاکھ سنتالیس زار آٹھ سو ستاون اچھا یہاں پر اس وقت کون کن موجود ہیں پی ٹی اے کے چودی مونسلائی چودی پرویزلائی ان کے کاغذات آپ کو بتایا کہ وہ مصرد ہو رہے ہیں لیٹسی کہ ان کو ملتا ہے مسلم نینون کے چودی مبشر حسن ہیں اور چودی سالک حسین ہیں اب یہاں پر بھی بڑا کانٹے دار معاملہ ہے کہ چودی مبشر حسن کو سیڈ ایڈیسمنٹ کی نظر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ قربانی ان کی آلماسٹ نائنٹی پرسن تیہ ہو گیا کہ وہ ہریں گے نراز ہیں کافیت تک جو دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کو کہیں ایجس کیا جائے گا یا نہیں ایجس کیا جائے گا اچھا جی پیپرز پارٹی کی چودی زیاد موجودین ہیں ظاہر ہے ابھی کنفرم نہیں کر رہے کوئی دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن پچیس جنوری کو بلاول نے بھی گجرات کا ٹائم دے رکھا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤنا چاہیے پھر پاکستان مرکزی مسلم لی سرکاری طور پر لانچ ہو رہی ہے اس میں سجاد ڈار صاحب ہیں اب ظاہر ہے یہ پی ٹی اے کے ٹکٹ خراب کی جائے گا کیا ہوگا تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پہ ہی ہے لیکن اگر چودی مونس علائی پرویز علائی یا ان میں سے پی ٹی اے کسی بندے کو اترنے ہی نہیں دیا جائے گا تو پھر یہ ہے کہ اس طرح مطلب چودی سالے کو سین کو یہ گفت دی جائے گی سیٹ تو لیٹسی کیا ہوتا ہے اس الیکشن کی کتنی کریلی بیٹی ہوتی ہے یہ بھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے جہاں پر ووٹ بینک ہے تو وہاں پر ظاہر ہے پھر عوام نکلتی ہے تو وہ کدھر جائے گی اچھا اس کا ووٹ بینک ہے یہ میں آپ کو بتا دوں جو این اے سکسٹی نائن پہلے ہوتا تھا اس میں چودی پرویز علائی نے لیے تھے ایک لاکھ بائیس زار پائیس سو اٹھتیس ووٹ چودی مبشر حسن نون لیگ کے انہوں نے انچاس زار چار سو ووٹ لیا تھا راجہ سلمان علی ہے سلامت علی ہے ٹی الپی کے اچھا حاصل ووٹ لیا ستائیس زار آٹھ سو ووٹ سے زائد لیا انہوں نے پیپرز پارٹی یہاں چوتھے نمبر پہ ہے وزیر النساء ہیں یہاں پر پیپرز پارٹی کی چھے ہزار ووٹ لیا چودی ظہور علائی ہیں ایک انڈیپنڈنٹ چار ہزار پانچ سو ووٹ لیا باقی ہے سچ نہیں ہے بارہ سو سے کامی ووٹ ہیں تو میں آگے اس پر نہیں بات کرنا چاہتا اچھا جی آگے آجاتے ہیں آخری الکا جو ہے نیشن اسمبلی کا یہاں پر ہیں جناب بہت اہم رینما ہے مسلم نون کے پی ایم ایل این کے ہیں چودری جعفر حسین اور اب ہیں جن کو مطلب میرے ذرائع بتا رہے ہیں آج لیسے ڈیٹ میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو میں کہا تو آج بھی ویڈیو میں بتا رہا ہے اس ویڈیو کو ابھی نوٹ کر لیں ٹائم بھی نوٹ کر لیں کتنے منٹس میں میں بات کر رہا ہوں یہاں پر میرے ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ مسلم نون یعنی جو ایئر چیف ہیں زہیر الدین بابر صاحب ایئر چیف جو ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں ان کا نام ہے چودری نصیر عباس سندو ان کو نہ صرف ٹکٹ مل رہے ہیں بلکہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وفا کی وزیر بھی ہوں گے اتنا پہلے الیکشن سے اگر پہلے 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 جل جئے تو آپ کو صفاف شاف اور صفاف الیکشن اور اس کی پتہ چلنا کریڈیو پتہ چلنا چلی اور اگر نہیں تو ویڈیو سنبھال کے رکھیں مجھے آپ یہ کلپ بھیجئے گا ضرور الیکشن کے بعد کہ اگر وہ نہ جیتے یا وہ ان کو منسٹر نہ بنایا گیا تو پھر آپ مجھے بیئی سکتے ہیں بڑا اہم عدہ اور یہ چیزیں چل رہی ہیں اس کی اگنس ایک ڈیل ہوئی ہے وہ ڈیل پھر میں آپ کو بات دکا ہوں گا یہاں پر چودی جعفر سین کو قربانی کا بکرہ بنا دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے پہلے الیکشن لڑے نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا جی بہت سٹرانگ ہے کیونکہ ان کے بھائی ائر چیف ہیں ظاہرہ ان کی ان کا اشارہ ہی کافی ہے تو پیپرز پارٹی کے ہیں چودری کمر زمان کائرہ چودری کمر زمان کائرہ کو پہلے شکست نظر آ رہی ہے اگر آپ ان کی گفتگو سنیں نیجی محفلو میں ایک آڈیو بھی کچھ ان کی لیک ہو گئی ہے وہ میں آگے کسی جگہ کسی وقت آپ کے ساتھ آڈیو شیئر کروں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اینی ہو پھر چودی پرویز لائی کاغذات مسترد اب یہاں پر کافلی کبھی کوئی نہیں جب اوپر سے اشارہ کسی ایک طرف ہو جائے تو کافلی جاری کیا کرے گی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سیٹ نواز شیف صاحب نے گفت دینے کی کوشش کی ہے کہ چودری سیٹ اپاس صاحب سندو ہے ان کو یہ گفت ملے گی نہ صرف یہ سیٹ گفت ملے گی بلکہ بہت سوی ملے گا تو یہاں پر طریقہ انصاب کے کسی بندے کے کاغذات کیا ان کو اٹھا بھی لیا جا سکتا ہے یہاں ٹوٹل عبادی جو ہے وہ آٹھ لاکھ چار ہزار ایک سوٹ اٹیس ہے ووٹ بینک ہے پانچ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار تین سو چھاسٹھ این اے سکسٹی فائف تھا پہلے سوری این اے سکسٹی فائف اب ہے پہلے این اے سیونٹی تھا ٹھیک ہو گیا تو سیونٹی ون جو میں پہلے بتایا کہ وہ پہلا علکہ ہو چکا ہے یہ ہو گئے نیشنل سمبلی کے کوکلی میں آپ کو وہ بتا جاتا ہوں کہ پھر وہ ویڈیو اصل میں لمبی ہو جاتی ہے تو میں کوکلی جو آنا آپ کو پی پی کے علکے بھی بتا جاتا ہوں ادروائز میں اس کے اوپر الگ سے نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ پھر گجرات زدہ بہت زدہ ہو جائے گا کچھ لوگوں کو اتراز شروع ہو جاتا لیکن گجرات واقعی یہ کیسا ہے کہ جس میں اگر ہم جتنی ہمارے پاس ریسرچ ہے جتنی ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے وہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہر علکے پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں ہر برادری پہ بات کرنا چاہیں تو وہ بھی چھوٹی نہیں ہے لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے انہی ہو چلتے ہیں پی پی ٹونٹی ایٹ پہلے ہوتی تھی اب وہ پی پی ٹونٹی سیون ہو چکی ہے نیو یہاں پر چودری عابد رزا سوری آگے چلتے ہیں ایک سیٹ بڑھ گی ہے یہاں چانتی ہوگی اچھا جو اب ہوگی ہے ٹونٹی سیون اس میں ہے شجاحت نواز تھے کاف لیک کے اس وقت تھے پی ٹی اے کے سپورٹ حاصل تھی ابھی بھی یہ موجود ہیں پی ٹی اے کے پلیٹ فرم سے کہتے ہیں کبھی اگر ان کو اجازت مل گی تو وہ لڑیں گے کاغذات ان کی جمع ہے نوابزادہ حیدر مہدی ہیں مسلمی نون کے یہ بھی یہاں پر ہیں الیکشن یہ لڑنا چاہ رہے ہیں اور محمد رفیق کٹانا ہے میرے حال سے یہ بھی پیپرز پارٹی کے پلانٹ فرم یہاں پر الیکشن لڑیں گے لیٹسی یہاں پر کیا ہوتا ہے اور یہ پہلے شجاعت نواز صاحب پی ٹی اے کے پلیٹ فرم سے یہ کافلی کے پلیٹ فرم سے انہوں نے چھپنہ زار سے زائد گیتی تھی نون لی کے نوابزادہ حیدر مہدی ہیں انہوں نے اکتالیس زار چارس سو ستر نم ووٹ لیا تھا ٹی ایل پی کے حافظ محمد فرخ ندیم ہے بتیس زار چھے سو سے زائد ووٹ لیا تھا زیر اختر ہیں انڈیپنڈنٹ ایک زار چھے سو پیپرز پارٹی کے سولہ سو ستائیس ووٹ ہے صرف اس حلقے میں ایک اور ببتا دوں کہ ٹی ایل پی نے میں اس دفعہ اپنا کریٹیریا چیند کیا ہے انہوں نے بھی اپنا برپور لوگ وہ دیکھے ہیں جو فنڈنگ کر سکیں ٹکٹ بھی بڑے اچھے مارجن میں انہوں نے سیل کیے ہیں اور ان کا منشور بھی اگر آپ پڑھیں میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا ایک منشور ایک دفعہ ضرور پڑھیں ٹی ایل پی کا تو آپ کو اس منشور سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ان کو کس نے کس طرف لگا دیا اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بھی ٹکٹ امیر لوگوں کو دینا شروع ہو گئے ہیں پہلے تو چلو ان کو ضرور تھی اب انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید دو ہزار اٹھارہ میں ووٹ بینک آیا ہے تو اب ان کو مشکلات ہوں گی نامنشور اور جب پیسہ ٹکٹ پیسو کے دیکھ کے دینا ہے پھر ورکر جو ہوتا ہے نا جس نے کاز کو ووٹ دینا ہوتا ہے وہ ضرور ڈسٹ اپ ہوتا ہے اور ورکر ابھی اسے ٹی ایل پی کا ڈسٹ اپ ہونا شروع ہو گیا اچھا جی آگے جاتے ہیں پی پی پہلے ہوتا تھا ٹوئنٹی نائن اب ہو گیا ٹوئنٹی ایٹ نہیں ہو گیا اس میں مریم نواز کا یہاں پر جلسہ بھی ہوا ہے یہاں پر بڑی بڑا سرپرائز ہے مسلم نون کے دو گروپ آمنے سامنے ہیں یہاں پر محمد عبداللہ وڑائچ تھے یہ کافلی کے جیتے تھے لیکن یہ کیونکہ شجاعت گروپ تھا تو اب دیکھنا یہ اگر کوئی لڑتے ہیں یہاں مسلم نون اور جو ہوگا ان میں سے کوئی چیزیں دیکھی جائیں گی پھر یہاں پر جناب ہیں میجر ریٹائرڈ موین نواز وڑائچ یہ ہارے تھے تیسزار دو سو سو انتالیس ووٹ لیا تھا اور جو جیتے تھے محمد عبداللہ وڑائچ پائنٹالیسزار تین سو اسی ووٹ انہوں نے لیا تھا یہاں پر جو میجر ریٹائرڈ موین نواز وڑائچ ہیں ان کو ابھی تک میرے ذرائع بتا رہے ہیں صاف جواب ہو گیا ہے کافی اتک پریشانی ہے ان کے لیے کیونکہ چودری علی جو کولا چور ویسے نام اس کا کولا چور کیوں ہے وہ آپ زیادہ جانتے ہیں میں اس بھی ڈیٹیل میں نہیں جانتے ہوگا دوہزہ تیس میں ان کا پردہ کافی باری ہے کیونکہ مریم نواز کے بڑے قریب سمجھا جاتے ہیں ابھی یوتھ کوارڈینیٹر ہیں گجرات کے پھر انہوں نے جلسہ کرایا بڑی پاور شو کی ہے اس میں میجر ریٹائرڈ موین نواز وڑائچ چھوڑا سا بھیک نظر آ رہے ہیں کہ یہ اب کیا کہتے ہیں اس کو کہ پرانے ہو گئے ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں اس طرح کی ان میں وہ نہیں ہیں تو اس لیے جو ہے نا چودری علی کولا چور جو ہے وہ یہاں پر مضبوط نظر آ رہے ہیں پیپرز پارٹی کی داکتر فرحان میر یہاں پہ بھی لڑے تھے پانچزار چھے سو اٹھر ووٹ لیا تھا آگے چلتے ہیں پیپی نیو جو ہے ٹوانٹی نائن بن گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یہاں پر پیپی ٹوانٹی نائن ہے چودری پرویزلائی کے کاغذات پہلے جو رزلٹ ہے وہ چودری پرویزلائی یہاں لڑے تھے اور پچھتر ہزار آٹھ سو آٹھ ووٹ لیا تھا پیپرز پارٹی کے یہاں پہ غلام رسول صاحب تھے اللہ ان کو جنرل سفیوائے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے پیپرز پارٹی کے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے سیٹ ایجسمنٹ کا یہاں کنفرم لگ رہا ہے چودری شافع کاف لی کے ان کو اتارا جا رہا ہے تو یہاں پر پیپرز پارٹی کے جو نون لی کے تھے ان کو وہ کرنا پڑے گا قربانی دینی پڑے گی یہاں پہ چودری پرویزلائی کے کاغذات مسرد ہوئے ہیں اب دیکھنا ہے کہ یہاں پر کسی کو بھی اتارا جائے گا چھے تاریخ انصاف کی جب چترزار ووٹ کاف لی کے پیٹی ای کا ہی ہے تو اگر چلو مقابلہ انتیسزار لیا تھا ووٹ صرف نون لگ نے تو لیٹس ہی کتنے کیا ہوگا وہ یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی اچھا جی آگے چلتے ہیں تو پیپی جو تھرٹی ہے نیو یہاں پر بھی کم کافی خراب ہے اچھا ایک اور چیز بڑی ایک تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ویڈیو اگر آپ اس کو ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں یا ٹوٹر پہ دیکھتے ہیں یا فیس بک پہ دیکھتے ہیں تو فیس بک پہ پوری ویڈیو نہیں آتی کٹ جاتی ہے یعنی ان پہ ویڈیو کم ہوتی ہے آپ یوٹیوب جو نوی ستی کے نام سے یوٹیوب چینل اس پہ آپ جائیں گے تو آپ کو مکمل ویڈیو ملے گی چودری سالک جو ہیں اور جو اس وقت آپ کے وزریالہ پنجاب ہیں ان کا اتنا قریب رشتہ ہے کہ پانچ سیٹیں کہا جا رہا ہے کہ خفیہ ڈیل کے تحت لکھی ہوئی ہیں کہ یہ سیٹیں ہماری ہیں وہ کانسی ہیں وہ سیٹیں میں بتاتا ہوں لیکن چودری سالک کی جو بیوی ہیں اور موسن نکوی صاحب کی جو بیوی ہیں وہ بہنیں ہیں آپ کو یہ ریلیشنشت بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا گجرات کے لوگوں کو پتا ہوگا اور ان بیسیکلی ان لوگوں کا گجران والا سطلق ہے اور چودری پرویزلہ کی بہن ہیں جو ساس ہیں ان کی آپ دیکھیں آپ نے کتنا بڑا کلوز ریلیشن ہے اور کس حد تک آپس میں ڈسٹربنس ہو چکی ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں انجراب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ پی پی جو تھرٹی ہے نیو پہلے تھرٹی ون تھی یہاں پر یہ ہے کہ جو سلیم سرورت جوڑا تھے کاغذہ جن کے جمع ہوئے ہیں ان کو اٹھا لیا گیا تھا اس کے بعد یہ آئے یہ خموش ہیں انہوں نے کوئی پارٹی جوئن نہیں کی فیلال لیکن اگر یہ ان کو لڑنے دیا گیا تو یہ طریقہ انصاف کے پلاتفرم سے آئیں گے 51,131 ووٹ لے کے یہ جیتے تھے مسلمنگ نون کے عمران زفر تھے وہ یہاں پر 20,000 ان کو ووٹ لیا گیا تھا ان کو یہی کہا گیا نون لیکوں کے جناب بہت بڑا مارجن ہے یہاں پر چودری شافے یہاں پر ان کو اتارا جا رہا ہے سیڈ اٹیسمنٹ یہاں پر یہاں عمران زفر کو بھی یہاں پر مسلمنگ نون میں قربانی دے لیں گے تو گجرات میں اچھا خاصہ مسلمنگ نون کو ڈنٹ پڑھا ہے اور لوگ مسلمنگ نون سے بغاوت کیوں کر رہے ہیں اس پر اقلق سے پروگرام کرنا پڑے گا اچھا جی یہاں پر ازاد ہیں میاں عمران مسعود یہ ازاد مضبوط مدوار ہیں اور یہ پی ٹی اے کے بھی ہو سکتے ہیں اگر چودری پرویز جوسرا جوسرا کعاوزات نہیں ہو رہے سلیم سرور جوڑا نہیں ہو سکتا یہ پی ٹی اے کی بھی ہو سکتے ہیں لیکن ازاد ہیں مضبوط ہیں انہوں نے ازاد میں بھی تقریباً تیرہ ہزار چار سو ووٹ لیا تھا جب نون لیگ نے بیس ہزار پائنس سو ووٹ لیا تھا اچھا جی آگے آجاتے ہیں جناب ٹی ایل پی کے عدیل گجر صاحب کہا جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی کے وہ آرے ہیں پہلے لیے تھے یہاں پر کاشف حسین نے نو ہزار چتر ووٹ لیا تھا ٹی ایل پی کے اب کیونکہ میں نے بتایا کہ ٹی ایل پی نے بھی سیکھ لیا ہے کہ ٹکٹ ٹولڈر سے پیسہ کیسے لینا ہے ان کا مالی معاملہ دیکھنا ہے ان سے سی ویز بھی ملوانی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کی اساسیں کتنے ہیں کاغزاد جمع کرانے کے لیے بھی ان سے پوچھ رہے ہیں وہ کلا کی بقائی طور پر انہوں نے ایک ٹیم لکھی ہے جو یہ بتاتی ہے ان کو کہ جناب یہ ٹگڑا بندہ ہے اس کے کروڑوں کے اساسیں اس کے عربوں کے ہیں اس کے لاکھوں کے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یہ چیزیں بھی چل پڑی ہیں چودری رزوان احمد ہیں پیپرز پارٹی کے ان کی بھی چھٹی ہو رہی ہے اس سلکے سے دوہزار تین سو ایک آنوے ووٹ لیا تھا اب آرہے ہیں میاں پخر آرہے ہیں پگاں والے جناب سرکار وہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پیپرز پارٹی ہیں تھوڑا سا ووٹ میں بینک بڑھ جائے گا پی پی تھرٹی ون نیو آرہے آگے پی پی تھرٹی ون میں جناب اگین میاں محمد اختر آیات ہیں کاغذات ان کے مصرد ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے پلانٹ فرم سے جیتے تھے انہوں نے لیا تھے بیالیس دار دو سو چونسٹھ ووٹ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ہے میاں تارک محمود اچھا میاں تارک محمود مسلمی محمود کے ہیں ٹکٹ ان کو مل سکتا ہے لیٹس ہی ابھی تگہ دو جاری ہے کیونکہ انہوں نے سنتیس دار آر چھے سو کے ووٹ قریب ووٹ لیا تھا قریبی ہے یعنی قریب ترین معاملہ تھا اور پھر امیدوار ہیں چود اجاز احمد یہ بھی امیدوار ہیں یہاں پر تاریک لبائک کے ان کو ٹکٹ تاریک لبائک کے آئے گا یا ازاد آئیں گے جو بھی آئے گا لیکن یہ انہوں نے بھی اچھا حاصل ووٹ اکتیس دار ووٹ لیا تھا پھر یہاں پر قائرہ صاحب کے قزن ہیں چودی ندیم اسخر قائرہ پیپرز پارٹی تو یہاں پر لاس ٹیم جو ان کے امیدوار لڑے تھے وہ انہوں نے لیے تھے چار دار ایک سو چونسٹھ ووٹ لیا تھا اب آجاتے ہیں ہنا پی ٹی ای کے یہاں کیسرا علائی ہیں بیوی ہیں پرویز علائی کی اور سمیرا علائی ہیں سمیرا علائی ہیں جو کے شجاہ صاحب کی سسٹر ہیں تو یہاں پر جہاں جہاں پہ ایک بندہ اپنی وائف کو اتارتا ہے یا سسٹر کو اتارتا ہے دوسرا بندہ بھی اتارتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیملیز درمیان کی سطح تک ہے این اے تھرٹی ٹو این اے تھرٹی ٹو جو ابھی پی پی تھرٹی ٹو جو ابھی نیو ہے پہلے پی پی تھرٹی تھری تھا یہاں پر ہیں بلال چودری لیاقت علی ہیں ان کے بیٹے بھی ہیں بلال لیاقت بیٹا ہے ان کا یہ روپوش ہے چودری لیاقت علی لیکن بیٹے کے کاغذات کا جا رہا ہے کہ منظور ہوئے ہیں یہ جیتے تھے یہاں پر ان کے والد صاحب اکاون ہزار ایک سو چالیس ووٹ لیا تھا یہاں پر شبیر احمد چستی نظامی تھے مسلمی نون کے اٹھالیس ہزار چھے سو ووٹ اچھا مقابلہ کیا تھا اب الیکشن تو لڑ رہے ہیں لیٹس ہی ان کو مسلمی نون ٹکٹ بھی دے رہی ہے پھر اس کے بعد نمان عارف صاحب ہیں ٹی ایل پی کے پندرہ ہزار چھے سو ووٹ اچھا ووٹ لیا تھا تنویر اشرف کائرہ صاحب ہیں ابھی کیونکہ اہم عدے پہ ہیں این ایف سی کے چیئرمن ہیں پیپرز پارٹی کے ڈاکومنٹس جمع کرائے ہیں پتہ نہیں یہ لڑیں گے انہیں لڑیں گے لیکن کسی اور کو تارا جائے گا جماعت اسلامی کے سید زیااللہ ہے پہلے کیونکہ ایم اے میں تھی اس وقت انہوں نے چارزار پانچ سو چانوے ووٹ لیا تھا اچھا جی آگے چلتے ہیں پی پی تھرٹی تھری جو پہلے پی پی تھرٹی فور ہوا کرتا تھا پی پی تھرٹی تھری میں جو بتا دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر پہلے لڑے تھے محمد اشرف چودری صاحب تحریک انصاف کے یہ اٹھامن ہزار دو سو اکارہ گیارہ ووٹ لیا تھا انہوں نے اب لیکن یہ زیادہ سیاست چھوڑ گئے ہیں آپ کو پتا ہے جیسے وہ اٹھایا جاتا ہے پھر وہ سیاست چھوڑ گئے ہیں خموش ہیں بلکل کوئی پارٹی بھی شاید جوئن نہیں کیا بھی تک پھر دوسرا ہے یہاں پر راجہ محمد اسلام مسلمی نون کے چھپن پچاس دار چھے سو بتیس ووٹ لیا تھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک انیف اوان ہے یہاں پر وہ مضبوط امیدوار ہیں تو یہاں پر راجہ اسلام صاحب کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا سید شمیم رضا صاحب یہاں پر لڑے تھے ٹی ال پی کے اچھا ہر سا ووٹ لیا تھا پچیس دار چھے سو ووٹ لیا تھا اور لیٹسی یہاں پر کون ہوتا ہے نظیم رضا کوٹلہ صاحب ہیں کافلیک آزاد الیکشن لڑیں گے اب دیکھیں اس وقت یہ آزاد لڑیں گے کیا کریں گے گیارہ ہزار ستتر ووٹ لیا تھا اسی طرح پیپرز پارٹی کے لڑے تھے راجہ احسان الحق ایڈووکیٹ انہوں نے پورا ایک ہزار بائس ووٹ لیا تھا اب جو بھی ہوگا پیپرز پارٹی بھی شاید یہ لسٹیں کچھ چیزیں لاند کر چکی ہے وہ آپ کے سامنے رہے ہیں پی پی تھرٹی فور جو ایک اضافہ ہوا ہے ہائی سیٹ میں یہاں پر یہ ایریا جو ہے وہ منڈی بہوزن گجرات کا یہ بارڈر لگتا ہے تو زیارہ اس بارڈر میں پرویز الائی صاحب خود ان کا کاغذات ہیں کیسرا الائی ہیں یہاں پر بھی جو سیمیرا الائی ہیں انہوں نے بھی دیر یا دونوں فیملیز کی جو فیمل ہیں وہ بھی اتر رہے ہیں میدان میں یہاں پر مسلم نون کے جو دو لوگ ہیں چودی افتخار ہیں پھر مجاہد اشرف صاحب ہیں یہ دو لوگ ہیں یہ بھی مضبوط ایک دوسرے کے سمجھ رہے ہیں کہ میرا ٹکٹ کا معاملہ ہے نہیں تو دوسرا بھی سمجھتا ہے مرکزی مسلم لیگ بھی یہاں پر موجود ہے پیپرز پارڈی اور ٹی ایل پی بھی یہاں پر موجود ہے تو لیٹس سی کیونکہ یہ نیا الکا ہے ابھی اس میں چیزیں آ رہی ہیں سامنے تو میچاروں کے مزید بڑی ویڈیو نہ ہو اگلی ویڈیو میں باقی چیزیں بات کر لیتے ہیں کیونکہ گجرات کی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں ہم جو ہے وہ گجرانوالا شیالکورٹ ناروال پھر لاہور سرگودہ سے کریں گے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے آپ کو جو بلوچستان اور جو سندھ ہے اس کی بھی معاملات اور کے پی کے کی بھی کچھ ایریاز میں بتاتے رہیں گے تاکہ آپ بخبر رہیں تمام ملک بر کے جو نیشنل اور قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی اور صبح اسمبلی کی جو اس وقت چل رہی ہے ٹکٹ آلماس فائنل ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے بھی لسٹیں منگی ہوئی ہیں آج آ رہا ہے کہ ایک دو دن میں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں نون لیگ نے بھی ٹکٹ آلماس دینے شروع ہوں گے فیصلہ ہو گیا اگلی ویڈیو میں ایک اور میں بتاتا ہوں کہ نون لیگ نے جن لوگوں کو اوکے کر دیا جو کہ پی ٹی اے سے نراض ہو کے راجہ ریاض کے گروپ میں آئے تھے ان لوگوں کو جو ہی اوکے کیا باقی لوگ جب پی ٹی اے نون لیگ کے ہیں وہ نراض ہو گئے ہیں ان کو منانے کیلئے کیا کیا جائے گا لیکن بہت زدہ مشکلات ہیں نون لیگ کے لیے کہ پیپرز پارٹی نے سندھ میں بھی اعلان کر دیا پنجاب میں بھی کر دیا بلوچستان میں بھی کر دیا کیپی میں بھی کر دیا سب سے آگے پیپرز پارٹی آ رہی ہیں ایوانا مولانا فضل ریمان نے بھی پنجاب میں اعلان کر دیا ان کی سیٹ ایجیسمنٹ نہیں ہوئی انہوں نے بھی سرپرائز دے دیا نون لیگ نون لیگ لہور کے بھی پراپر طریقے سے نہیں کر پا رہی راول پنڈی میں ان کو مسائل ہیں گجرات میں آپ کے سامنے رکھ دیا فیصلہ بعد میں ایشیوز ہیں سربودہ میں ایشیوز ہیں تو نون لیگ ابھی تک اپنے گھڑ جس کو سمجھتی ہے اس میں بھی ٹکٹ کا فیصلہ نہیں کر پا رہی یہ مشکلات ہیں نون لیگ لیگ لیے ابھی تقلیت نہیں